بشرا بی بی کا کیس آپ کی نظروں سے گزر چکا اس پر سوشل میڈیا میں بہت ساری ڈسکشن بھی ہوئی اور پہلی دفعہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ عورت کی جنگ لڑنے کے لیے سوشل میڈیا بھی ہمارے ساتھ تھا کیونکہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ عورت کے لیے جنگ لڑی جائے چاہے وہ کہیں کھیتوں میں کام کرنے والی ہو یا سابق وزیر آزم کی اہلیہ بشرا بی بیوں تو عورت ہمارے لیے ہمیشہ مقدس ہے ماں بہن بیٹی کی صورت میں بی بی کی صورت میں یا کسی کی بہن بیٹی کی صورت میں ہمیں ہمیشہ اسے محبت ہے اور اس کا جو درجہ ہے وہ بہت زیادہ ہے بشرا بی بی کے کیس میں عددت کا کیس تھا اس میں جو اپیل ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو بری کر دیا گیا اور جو الیگیشنز تھیں وہ ساری غلط کرا دی گئی اب یہاں پر بڑے افسوس کی بات ہے کہ مانکہ صاحب نے بڑی ہی غلط بات کی اور ایک اپلیکیشن دی اور ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ جھوٹی تھی آپ یہ دیکھیں کہ عددت جو ہے وہ قانون کے مطابق ہوتی ہے لیکن عددت اس وقت ہوتی ہے جب آپ میاں بی بی ایک ساتھ رہ رہے ہیں یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ کوئی شخص چھ سال بعد پانچ سال بعد تین سال بعد اٹھ کر کہہ دے کہ عددت کے دوران ان کا میڈیکل کرا جائے بہت افسوس ہوا ہے یہ بات سن کر اور دل رونے کو آ گیا کہ عورت کے ساتھ آج کے معاشرے میں اتنا ظلم بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ اگر آپ عورت کی عزت نہیں کریں گے تو معاشرے میں آپ کی عزت نہیں ہوگی یہاں پر سوشل میڈیا کے جتنے بھی انکرز ہیں ان کو پہلی دفعہ میں یہ مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جنگ اچھے طریقے سے لڑی اور سپریم کورٹ میں بھی کیسز چلتے رہے اور وہاں پر بھی یہ باتیں سامنے آئیں کہ پی ٹی آئی کی جو سیٹے ہیں وہ بھی بہال ہو گئیں یہاں پر پی ٹی آئی کی بات نہیں تھی یہاں پر ایک رشتے کا تقدس تھا ایک میاں بیوی کے سابقہ تعلقات کا واسطہ تھا اور اس کے بعد جب شریعت کے مطابق طلاق ہو گئی طلاق ہونے کے بعد پھر ایک جھوٹے اور فرضی کیس میں ان کو بھنسانا ان کو زلیل کرنا اور ان کو کسی طریقے سے بدنام کرنا بہت بڑی بات ہے اب یہاں پر یہ میں جو ویڈیو بنانا چاہتا ہوں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مانیکہ صاحب کے خلاف کیا کیس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یا تمام لوگوں کے یہ علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کا جھوٹا دعویٰ اگر کوئی کرتا ہے اور اس قسم کی کوئی فریولیس لیٹیگیشن کرتا ہے تو سپریم کورٹ تک یہ باتیں واضح ہو چکی ہیں کہ اگر کوئی اس قسم کی لیٹیگیشن کرے گا تو اس کے خلاف آپ دلا پانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں دلا پانے کا دعویٰ چاہے وہ کروڑوں روپے میں آپ کریں آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں وہ تو گرفتار بھی ہوئیں اور گرفتار ہونے کے بعد کافی لیٹیگیشن بھی چلتی رہی اور لیٹیگیشن کے بعد کافی ذہنی عذیت جو ہے وہ بھی انہوں نے اس میں جھیلی تو وہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور اس میں کروڑوں اربو روپے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے اور یہ ثابت کرنا چاہیے کہ کوئی شخص اگر غلط قسم کی لیٹیگیشن کرے گا تو اس کو سزا ہو سکتی ہے اور سزا ہونے بھی چاہیے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ ہم ہواتین کی جنگ لڑتے رہیں گے اور ان کے حقوق کی پازداری کریں گے اللہ آپ کا حمی و ناصر و اللہ حافظ